خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا اس انسان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرکردہ رہتے تھے وہ آگ کو پوچھتے تو تھے لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بیتاب رہتے تھے اقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا آتش پرست انہیں بھی اس طرح پوچھتے تھے جس طرح آگ کو جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بھڑاپے کی دہلیز پھلان کر خاصی آگے نگل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکی آواز پڑی خدا ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تنزیہ اور مزاہیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کا ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دماغ چل گیا ہے ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ سب سن کر چانک پڑے انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتایا لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشنگی محسوس کر رہے تھے وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا کچھ عرصے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے مارے عمر گزار رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اس وقت تک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھراپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے اپنے ملک میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیا جاتے تھے اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپاہ گری کے ماہر ہوتے تھے علم و عدب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی زہانت لی تھی اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آبر ہوتا تھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم میں شامل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کر دی تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھی خندق خودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور سالار ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہم نے یہ کیا کہہ دیا ہے عرب خندق سے واقف نہیں تھے فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سالار شش و پنج میں پڑ گئے ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے اردگرد اتنی چاڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم نہیں تھا لیکن انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا خندق کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو ایک سو دس آدمیوں کے حصے میں چالیس ہاتھ کھدائی آئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی یہ دیکھتے ہی مسلمان کدالیں اور بیلچے لیے نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیڑنے لگے ادھر سے اس وقت کے ایک شاعر حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت آگئے حسان مشہور ناتگو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے حسان رضی اللہ عنہ نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیئے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت تاری ہو گئے خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی اسے میلوں دور تک جانا تھا شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا پریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا مدینہ ابھی دور تھا خالد کو جھینف سی محسوس ہوئی اس کے قبیل قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اقسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو لشکر تو جمع ہو گیا تھا وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مدینہ والے مسلمان بھاگ جائیں گے اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایہ ہو جائے گا وہ اس وقت تو بہت یہ خوش تھا جب اہت کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ لشکر خیمہ زن تھا جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی حجانی کیفیت تاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد دس ہزار تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا شہر کے سامنے ایک بہت بڑی خندق کھدی ہوئی تھی ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سر پر دوڑاتا آگے آگیا قریش کے جنگ جو کیوں رک گئے ہیں ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا توفان کی طرح بڑو اور محمد کے مسلمانوں کو کچر لالو شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اس طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رکے کھڑے تھے اس کے سامنے خندق تھی اس پر خاموشی تاری ہو گئے خدا کی قسم یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ابو سفیان نے غسیلی آواز میں کہا عرب کے جنگ جو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں خالد بن ولید کو بلاؤ اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے آیا اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق اگور کر سکتا یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر یہ مدینہ کا قدرتی دفاع تھا ابو سفیان دور تک چلا گیا اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرہ دے رہے ہیں اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا تین گھوڑے اس کی طرف سر پر دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے وہ خالد اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں ابو سفیان نے ان دینوں سے کہا کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو خالد پر خاموشی تاری ہو گئی تھی آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں دانشمندی کی علامت تھی جس کسی نے شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالے سوچتا رہتا تھا مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بری شکست دی تھی خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانشمندی نظر آئی کوئی اور بات بھی تھی خالد اسے خیال آیا کوئی اور بات بھی تھی کچھ بھی تھا خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا جو کچھ بھی تھا میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا آسکتا یا ان کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں ہے جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر دے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچھ ڈالیں خدا کی قسم ہم اس لیے واقص نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے ابو سفیان خالد اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا پھر اس نے ان سے پوچھا کیا خندق کھود کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق کھود کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہوں جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا کیا سوچ رہے ہو بلید کے بیٹے ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بوکھلا گئے ہیں ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے اکرمہ نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق کبور کر سکیں گے صفوان نے کہا محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدرہم ہیں ہاں ابو سفیان نے کہا مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا سلا کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان واقعے تھی مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت آ گئی وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا وہ یہودی تھا جو تاجروں کے بحروب میں مدینہ کے اندر گیا تھا وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلہ ایک کوہ سے ہوتا ہوا فریش کے لشکر میں پہنچا تھا اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آسکے ابو سفیان نے پوچھا اور کہا ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا انچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکیں مسلمانوں نے شہر کے دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظامات کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں یہودی نے کہا یہ تو تم کو معلوم ہی ہوگا کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے مسلمانوں نے شہر کی عورتوں بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلوں میں بھیج دیا ہے خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے اس میں دو اڑھائی سو افراد شامل ہیں یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جس میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے ہیں جہاں کہیں سے بھی تم خندق قبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تیر اور برچیاں برسائے گی کہ تم لوگ پیچھے کو بھاگ آنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمانوں کا خیش خندق سے باہر آ کر تم پر شبخون مار کر واپس چلے جائیں عبداللہ بن عبی کیا کر رہا ہے ابو سفیان نے پوچھا اے قریش کے سردار یہودی جاسوس نے کہا اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے عبداللہ بن عبی منافق ہے مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیئے اگر اہد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی ہیں تمہیں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیاروکار اور وفدار نہ ہو اور ہوئے بن اختب کہاں ہے ابو سفیان نے پوچھا اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا لشکر کا جو حصہ اس کی زرے کمان تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی تبدیگ میں کر دیا تھا یہ محاصرہ بائیس روز تک رہا پہلے دس دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی سپاہیوں میں نمائن طور پر بیچینی نظر آنے لگی تھی معرخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں شہر میں خوراک کا کوئی زخیرہ نہ تھا لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی منافقین اور یہودی تخریبکار درپردہ حرکت میں آ گئے تھے کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی محمد ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد قیسر و قسرہ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لئے خوراک اترے لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا یہ ایک راد کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانے دیں گے خدا کی قسم اس سے بڑی بزدلی اور بغیرتی مدینے والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں ہمیں کچھ کھانے کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی تھے آپ چاہتے تو موجزے بھی رونما ہو سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں نہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خدا بن تعالی نے انہیں عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ موجزہ نمہ کارنامے انجام دے سکتا ہے محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیاں اور آپ کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے تانے دیتے وہ سات مارچ چھے سو ستائیس عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ کوئی بن اختب کو بلاؤ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ دس دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا زخیرہ بہت کم رہ گیا تھا سپاہیوں نے قربوجوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی لیکن اس سرگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی زخیرہ نہیں ہوتا تھا قریش کے لشکر میں بدلی پھیلنے لگی اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو کوئی بن اختب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگیں مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریضہ کی بستی تھی اس قبیلے کا سردار کعب بن اصد اس بستی میں رہتا تھا اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا دیکھو باہر کون ہے خوئی بن اختب آیا ہے غلام نے کہا رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا کعب بن اصد نے غسیلی آواز میں کہا اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا دن کے وقت آنا بنو قریضہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے دو قبیلے بنو قینقہ اور بنو نوذیر بھی شامل تھے لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف فرضی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے صرف بنو قریضہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سابی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے کوئی بن اختب بھی یہودی تھا وہ قاب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا وہ قاب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا قاب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بولا لیا میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو قاب بن اسد نے ہوئی سے کہا اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں قاب بن اسد ہوش میں آ ہوئی بن اختب نے کہا بنو قینقہ اور بنو نزیر کا انجام دیکھ لے مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے خدا یہودہ کی قسم دس ہزار کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے تم چاہتے کیا ہو ہوئی قاب بن اسد نے پوچھا قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے تمہارے پاس پہنچ جائے گا ہوئی نے کہا تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر اقب سے حملہ نہیں کر سکتے تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کرنا لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹاؤ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے قاب بن اسد نے کہا تم مسلمانوں کے کہر و غزب سے واقف ہو کیا بنو قینقہ اور بنو نظائر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے ابو سفیان نے سب کچھ سوچ سمجھ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے کوئی بن اختب نے کہا اگر مسلمانوں کا کہر و غزب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخ خان اور لاوہ کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی محلت نہیں دیں گے تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا قاب بن اسد نے کہا تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو اہلِ قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی کوئی نے کہا یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا مسلمان اگلے چند دنوں میں نیستو نابود ہو جائیں گے تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی قاب بن اسد آخر یہودی تھا اس نے ذرو جواہرات کے لالچ میں آ کر ہائی بن اختب کی بات مان دی قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے قاب بن اسد نے کہا مسلمانوں پر میرا قبیلہ شبخون مارتا رہے گا یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتا ہی نہ چل سکے کہ شبخون مارنے والے بن قریضہ کے آدمی ہیں اور ہوئی قاب نے ہنٹوں پر ہلکی سی مسکراہت لاتے ہوئے کہا تم دیکھ رہے ہو میں یہاں اکیلا پڑا ہوں میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں قاب نے ہنٹوں پر ہلکی سی مسکراہت لاتے ہوئے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں آج کی رات تنہا گزارو ہوئی نے کہا کل تم تنہا نہیں ہوگے موسیقا موسیقا